باروے نمبر سے سولوے نمبر کی جو آیت ہے میں نے آپ کے سامنے کہا یہ وہ آیتِ کریمہ ہے سبحان اللہ جس میں انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں اور یہ مراحل بھی کتنے ہیں نو مرحلے نو اسٹیجوں سے گزر کر ایک انسان بنتا ہے اللہ اکبر کئی لوگ اس آیت پر کلمہ پڑھ لیے ہیں کئی لوگ اس آیت پر کلمہ پڑھ لیے ہیں یورپ کے بڑے بڑے سینس دان سبحان اللہ بڑے بڑے سینس دان نام آپ کو معلوم ہے نیٹ پہ ماریے و نام آ جائیں بڑے بڑے وہ لوگ جن کی کتابیں ڈاکٹریٹ میں پڑھائی جاتی ہیں ایسے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس آیت پر سبحان اللہ اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر نائن سٹیجز انسان یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر آخر میں جا کر انسان بنتا ہے سبحان اللہ میں یہ نائن بھی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں جو اللہ نے بیان کی اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے رب نے قرآن میں کہا ہے کیا کہا ہے سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاق و فی انتسیہم ہماری نشانیوں کو اگر دیکھنا ہے تو آسمان میں دیکھو اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستون کے قیسہ کھڑا ہے اللہ اکبر بہت ساری چیزیں آسمان میں ہیں آسٹرالیجی کا علم رکھنے والے بڑے بڑے جو میکرو اسکوپ رکھ کر جو لوگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اتنا ہی ہے آسمان کے بارے کتنے گیلیکزیس ہیں کتنے کہکشاں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے جتنا ڈیپ میں جا رہے ہیں اتنے راز کھلتے جا رہے ہیں کھلتے جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ نے کہا اگر مجھے پہچاننا ہے تو دیکھو آسمان میں میری نشانیوں کو وہاں تلاش دوسرا لفظ اللہ کا ہے انسانوں کو چاہیے کہ اپنی باڈی میں دیکھے اللہ نے کیسا بنایا ہے اس باڈی کو اللہ اکبر انسان اپنے آپ کے اندر غور کر کے دیکھے کتنا بڑا ہے انسان اس کی تخلیق کتنی بڑی ہے لقد خلقنا لانسانا فیہا حسنی تقویم سورہ تین کی امنے سب سے بہترین پیمانے پر ہم نے انسان کو پیدا کیا یقین مانئے میرے بھائی ڈاکٹر ساری زندگی لگا لیتا ہے یہ ایک آزو کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتا یہ ایک آزو کے بارے میں نہیں نہیں ہڈیوں کا ڈاکٹر ساری زندگی لگا لیتا ہے ہڈیوں کا جو جوڑ میرے رب نے بنایا ہے ایک مرتبہ وہ جوڑ نکل جائے تو پھر دوبارہ ویسے ہی جوڑ لگانا بڑا مشکل ہے رگیں جو ہماری سر میں ہیں اللہ اکبر جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت سارے ڈاکٹر علاج کرنے سے پہلے کہتے ہیں گیرنٹی نہیں دیتے ہم کیا بولتے ہیں یہ ایسے ہی بن گئی ایسے ہی رگیں بن گئی ایسے ہی سسٹم انسان کا تیار ہو گیا ارے میرے بھائی کہاں ہو تم کہاں دماغ رکھا ہے نہیں ایسا نہیں بنا ہے انسان بڑا اہم ہے اللہ کہتا ہے اس میں غور کریں تو پتا چلے گا حق کیا ہے سبحان اللہ اسے پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہے وہ اسٹیجس گناتا ہوں گنتے جائیے پہلا اسٹیج بیانی ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بجتی ہوئی مٹی سے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے سمجھتے ہیں ٹھکری جس کو ہم کہتے ہیں آواز جس میں آتی ہے کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج جو بتایا گیا ہے پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ہم نے رکھا ہے یہ دوسرا اسٹیج ہے اس کا محفوظ جگہ اللہ اکبر میں نے دیکھا ہے ان عورتوں کو جن کو شادی ہونے کے بعد دو سال چار سال دس سال بچے نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ بہت سارے الگ الگ طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں الگ الگ طریقے سمجھ رہے ہیں آپ الگ الگ طریقے اور اللہ کا جو سسٹم اللہ نے پیٹ میں رکھا ہے بچے کو بننے کا ساری دنیا کی میکانیزم ہیچ ہے بیکار ہے اس کے سامنے اللہ اکبر جو قرار مکین کا لفظ رب نے کہا ہے ہم نے اس پانی کے خطرے کو محفوظ جگہ میں رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا اسٹیج تیسرا اسٹیج ثم خلقنا نطفت علاقتن پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا اسٹیج بدلا اس کا وہ نطفہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہوا سبحان اللہ چوتہ اسٹیج فخلقنا العلاقت مذغہ سبحان اللہ پھر اس خون کو لوٹڑے کے گوشت کا تکڑا ہم نے بنا دیا خون کیا ہوا گوشت کے تکڑے میں تبدیل ہوا سبحان اللہ فخلقنا المذغہ تعداما پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کا جو اسٹیج ہے پھر گوشت کے تکڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی اللہ اکبر اللہ اکبر فکسون العضام لحما پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا سمجھ رہے ہیں کیا لفظ اللہ کا کپڑے پہنتے ہیں ہم نے ہڈیوں پہ گوشت پہنا دیا جب اتنا ہو گیا اللہ اکبر ثم مانشاء ناہو خلقا ناخر یہ ہونے کے بعد پھر وہ دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا پھر ایک الگ شکل سے وہ انسان کا بچہ بن گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے سب سے بہتر ہے یہ آیت میں نے پڑھ دی تمہارے سامنے سائنس دان اس کی تفسیر کریں گے اچھی تفسیر میں اس سے اچھی تفسیر سائنٹس کرے گا کچھ لوگ مسلمان ہوئے اس آیت پر پڑے لکھے لوگ مسلمان لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کیا اعتراض تھا آپ نے کلیمہ کیوں پڑھا اور انہوں نے باخدہ اپنی کتابوں میں لکھا یہ آیت سبحان اللہ ہمارے اسلام لانے کی وجہ بدی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اس آیت کو تو انہوں نے کہا یہ جو بتایا گیا ہے اسٹیٹمنٹ سمجھ رہے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا سبحان اللہ تو سامنے والوں نے کہا ہو سکتا ہے محمد نے کسی عورت کا پیٹ چیرہ ہوگا اور اس کے اندر سے دیکھ کر لکھا ہوگا کتنی بار چیرہ ہوگا نو بار نا الگ الگ سٹیج نا تو نو بار چیرنا پڑے گا تو چیرہ ہوگا اور دیکھ کر اس کو لکھا ہوگا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات میں مان بھی لوں مگر وہ چیز اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے سو مرتبہ بڑا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میکروسکوپ کی ضرورت ہے میکروسکوپ میں دیکھیں گے تو یہ لکھ سکتے ہیں اور وہ زمانے میں میکروسکوپ نہیں تھا اس لیے ہم اتنا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہماری ساری ڈگریہ جہاں ختم ہوتی ہیں یہ آیت کا سٹیٹمنٹ اس کے سامنے ہے اللہ اکبر مسلمانوں الحمدللہ غور کرو ان آیتوں پر غور کرو ایمان تازہ ہو جائے گا غور کرو ایمان بڑھ جائے گا سبحان اللہ